آپ کو یہ جان کا حیرت ہوگی کہ آپ ہر روز خواب دیکھتے ہیں لیکن اکثر ہم ان خوابوں کو بھول جاتے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو دی یوٹیپ چینل دی وائی سائیکولوجسٹ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کیا ہوتے ہیں کیا حقیقت میں ان کا کوئی معنی ہوتا ہے اور ہمارے برین کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے اور ہم جو واقعات دیلی ایکسپیئیجنس کرتے ہیں وہ ہمیں خواب کی صورت میں کیوں نظر آتے ہیں سائیکولوجی کے مطابق نفسیات کے مطابق جو خواب ہیں وہ کچھ تصاویر ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی ہی سوچ ہوتی ہے ہمارے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے بھیجے گے کچھ میسجز نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دماغ میں ہمارے انکونشیس مائنڈ میں جو بھی ہمارے پلانے تجربے ہوتے ہیں وہ سیو ہوتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی بہت شاپ ہے چاہے کچھ واقعات کو ہم بھول جائیں لیکن ہمارا دماغ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بچپر میں جو جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے تھے ہمارا بچپر کس طرح سے گزرا تھا ہمیں کس طرح کی لوگ ملے وہ سب ہمارا مائن یاد رکھتا ہے ہمارے دماغ کا جو حصہ ہے سب کونشیس وہاں پر ہماری تمام یادیں محفوظ رہتی ہیں اس لئے بعض دفعہ وہ چیزیں ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتی ہیں اور ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید آنے والے لکھ پہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونے والا ہے لیکن وہ ہمارے دماغ کی اپنی ہی تھوٹس ہوتی ہیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا برین ایکٹیو ہوتا ہے ہمارا برین پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے جو بھی ہمارے پرانی یادیں ہوتی ہیں ہماری میموری سٹور ہوتی ہیں برین کے سپیسفک پارٹس میں وہ ان کی پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے ہماری سوچ کی ہمارے جذبات کی تو وہ ہمیں خواب کی صورت میں پھر نظر آتے ہیں جیسے کہ کمپیوٹر کام کرتا ہے ویسے ہمارا برین کام کرتا ہے کہ بعض چیزوں کو دلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور بعض نیو جو یادیں ہم نے بنائی ہوتی ہیں انہیں ایڈیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں خواب کی صورت میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں خواب جو ہیں وہ انٹس بھی ہو سکتے ہیں کچھ شدید ہوتے ہیں جذباتی قسم کے ہوتے ہیں کچھ خواب ہم دیکھتے ہیں جو کنفیوزنگ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں مجھے خواب آیا میں نے تو کبھی ستارا کا کچھ نہیں experience کیا کچھ خواب کافی boring بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ achieve کرتے ہیں کچھ خواب جو ہیں وہ کافی خوف صدا ہوتے ہیں کچھ ہمیں اداس کر دیتے ہیں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو کلیر ہوتے ہیں جن کا ایک پورا میننگ بند رہا ہوتا ہے سینس بند رہی ہوتی ہے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی سینس نہیں ہوتی دوسرا فیکٹ یہ آتا ہے کہ سائنس دان کیسے طرح سے خوابوں کو سٹیڈی کرتے ہیں تو بالکل دوسری چیزوں کی طرح دوسری جو فیرامنن ہم سائنس میں سٹیڈی کرتے ہیں ویسے ہی سائنس دان خوابوں کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں جو بھی سبجکٹ ہوتا ہے جو پرسن ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تمام خواب بتاتا ہے اور جو اس سے دیلی یعنی یاد ہوتے ہیں اور پھر وہ آکے ریپورٹ کرتا ہے سائنس کو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے یا پھر جب بھی کوئی سبجکٹ ایکسپیرمنٹ میں پارٹیسپینٹ ہوتا ہے وہ سوہ رہا ہوتا ہے بریمینگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایم آر آئی ڈیوائیس اٹیچ کرتی جاتی ہے اور ایم آر آئی پیٹرنز کے تھوڑ اس کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا جاتا ہے جب وہ آکے بتاتا ہے کہ اسے اس طرح سے خواب دیکھا تو سٹیڈی کیا جاتا ہے کہ جب وہ خواب دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں کی مومنٹ کیسی تھی اس طرح سے اس کے بریم پیٹرن کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے جب خواب دیکھتے ہیں وہ ہماری نین کا ایک سائیکل ہے آری ایم سلیپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم وہ نئی کنٹرول کر پا رہے ہوتے ہیں اپنے مسلز کو مسلز ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جو ہماری آئی مووپنٹ ہے وہ کافی ریپیٹ ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کو دیکھیں گے وہ صور آئے وہ خواب دیکھ رہا ہے تو آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو اس کے آئی لکھ جو ہیں وہ کافی جلدی جلدی مووپ کر رہے ہوتے ہیں نیکس وی ایک کوئی جنا رائز ہوتا ہے کہ کیا ہم ہر روز خواب دیکھتے ہیں تو جی بالکل اطبالی کی انسان اور ہر بچہ جو ہے ڈیلی اپنے زندگی میں خواب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور تقریباً اس خواب کی جو ڈیوریشن ہے وہ دو گھنٹے کی ہوتی ہے اور بعض ریسرچز کے مطابق پاس سے بیس منٹ تک جو ہے ہم ڈیلی خواب ضرور دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی کا جو اقتہائی حصہ ہے وہ سونے میں گزار دیں ہیں اور ہر پرسن جو ہے اپنی لائف ٹائم میں تقریباً چھ سال تک جو ہے وہ ڈریمنگ کرتا ہے یعنی چھ سال کا عرصہ ٹوٹل بنتا ہے جس میں وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے سرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی ہم خواب دیکھتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سیمبولک میننگ ہوتا ہے فر اگزمپل اگر آپ یہ خواب دیکھیں کہ آپ کسی جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ انکنٹرولیبل سیچویشنز فیس کر رہے ہیں ہی سیچویشنز آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کے آپ خود کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں فیف فیکٹ یہ ہے کہ ہم زیادہ تار اپنی چھ خوابیں بھول جاتے ہیں تلکی بڑھ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کا ایک بیالوجیکل ریزن ہے اور وہ یہ کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی آرین نیند کے سائیکل میں ہوتے ہیں اس وقت جو ہمارا فرنٹل لوب ہے وہ انکٹیو ہوتا ہے فرنٹل لوب بیسکلی ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے کیونکہ یادیں سٹور رکھتا ہے جو ہمیں یاد آشت میں مدد دیتا ہے اس وقت فرنٹل لوب کا جو حصہ ہے وہ انکٹیو ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر ہماری میموری میں ہمارے جو خواب میں وہ سٹور نہیں ہوتے اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم دیپورٹ کرتے ہیں کہ میں اینج خواب دیکھا لیکن مجھے صحیح سے وہ یاد نہیں ہے سکس فیکٹ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو خواب دیکھتے ہیں وہ بلیک ان وائٹ شیڈ میں ہوتے ہیں بہت کم یہ چانسیز ہیں کہ کوئی شخص خواب دیکھے اور وہ کلر فل ہو بیسکلی زیادہ تر جو نینٹین فورٹیز کے لوگ ہیں یعنی جو ففٹی فائیئر سے اوڈلر ہیں وہ زیادہ یہ ریپورٹ کرتے ہیں تقریبا ٹویلز پاسنڈ کہ انہوں نے بلیک ان وائٹ خواب دیکھا ہے مرد اور عورت دونوں دیفرن طرح کے خواب دیکھتے ہیں مرد جو خواب دیکھتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے خواب ہوتے ہیں اور اس میں جو بھی کریکٹرز ہوتے ہیں یعنی جو کردار انہیں نظر آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جس طرح کے وہ خواب دیکھتے ہیں وہ ویپنز ٹائپ کی ہوتے ہیں یعنی وہ اسلاح وغیرہ یا پاور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر غصے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اگریشن سے اور اس طرح کے خواب ہوتے ہیں جس میں وہ کوئی نہ کام سر انجام دے رہی ہوتے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور عورتیں جو خواب دیکھتی ہیں وہ ریجیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں انہوں کو بلد نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ کس جگہ سے نکال دی گئی ہیں یا انہیں انکار کا سامنے کرنا پڑ آئے اور عورتوں کے جو خواب ہیں وہ کافی لمبی ڈیبریشن کے ہوتے ہیں جس میں وہ زیادہ کردار دیکھتی ہیں عورتیں اپنے خواب میں دیکھتی ہیں کہ جیسے وہ زیادہ باتیں کر رہی ہیں یا پھر کپڑوں سنجوتوں سے ریلیٹڈ ہونے خواب آتے ہیں سیمیت فیکٹ یہ ہے کہ جو اندھے لوگ ہیں یعنی چاہے وہ بائبرت ہی بلائنڈ ہوں وہ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ انہیں صرف ویجول ایمیجز کچھ تصاویر نظر آئیں گی اپنے خواب میں پوری طرح سے سین نظر نہیں آتے ایٹ فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بولی پیرالائزڈ ہوتی ہے ٹیمپوریلی اس ٹائم پہ وینز کے آپ آرزی طور پہ جیسے ایک مازوری کی حالت میں ہوتے ہیں اور اسے ہم آریم ایٹوریاں کہتے ہیں آریم سلیپ میں ایک پیرالیسس سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ چاہیں میں تو آپ اپنے خواب سے باہر نہیں نکل سکتے آپ اپنے لیا جو ہے انکنٹرولیبل فیل کرتے ہیں اس وقت جو ہماری مسلز یعنی ہمارے جو پٹھے ہیں ان کی جو نیورونز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتی باز دفعہ یہ ایکسپریئنس کافی خوف سدا ہوتا ہے اینا در کویشن ہے رائزی اس کے لوگوں کو نائٹ میرز کی ہوتے ہیں خوفناک جو خواب ہیں وہ پیم ایکسپریئنس کرتے ہیں یوزیلی جو ہے بچوں کو نائٹ میرز ہوتے ہیں ڈراملی خواب آتے ہیں لیکن عمر کے کسی بھی حصے میں نائٹ میرز ہو سکتے ہیں جو زیادہ تر ہم ڈراملی خواب دیکھتے ہیں وہ ہماری سیکن ہاف افتہ نائٹ میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری اٹھنے سے جاگنے سے کچھ دیر پہلے کی جو سٹیج ہوتی ہے نیند کی اس میں نائٹ میرز آ رہی ہوتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں سٹریسول سیچویشنز فیز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو رات کو نائٹ میرز ہو سکتے ہیں یا پھر اگر آپ انسائٹی کا شکار ہیں بیچینی کا شکار ہیں واضح ہم دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سونے کیلئی جاتے ہیں تو وہ بھار بھار کلوٹیں بدلتے رہتے ہیں دنیند میں پرامل ماری ہوتی ہے تو بھی نائٹ میرز ہو سکتے ہیں اگر کسی کے سونے کا جاگنے کا جو سائیکل ہے وہ پروپر نہیں ہے پروپر ایک سکیجول نہیں بنایا ہوا سلیپ کا تب ہی نائٹ میرز ہو سکتے ہیں جیسے لوگ رات کو اگر لیٹ سوتے ہیں صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو اس میں بھی نائٹ میرز آتے ہیں اگر کوئی ہائیپٹنسی کی میڈیکیشنز سوال کرتے ہیں پیشنٹس موسکت قسم کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تب ہی نائٹ میرز ہو سکتے ہیں یا کسی کو کوئی نائٹ میرز ہمارے لئے اتنی سٹریس فول اس لئے ہوتے ہیں ہم کس میں کلیر ویویٹ قسم کی امیجز ہمیں دکھائی دیتے ہیں نائٹ میرز کا ایکسپیرینس نارمل ہوتا ہے یعنی اگر ویک میں ایک دفعہ کسی کو کوئی ڈرامنا خواب آتا ہے تو اٹس ویری اوکی نائٹ میرز تب پرابلم ہے جب آپ کے ڈیلی فنکشننگ میں وہ آپ کو پرابلم کا باعث پہند رہے ہیں آپ اپنے روزمارہ کے کام نہیں سر انجام دے رہے صحیح طرح سے یا پھر آپ کو ہفتے میں ٹپس آپ فالو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جرنل لیں ایک نوٹ بک لیں اور سونے سے پہلے جو بھی آپ کی تھوٹس ہیں جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ ان کو لکھ لینک پیج کے اوپر جتا زیادہ آپ لکھیں گے آپ کے مائنگ جو ہے وہ فری ہوگا آپ مائنگ ریلیکس فیل کرے گا اور سونے سے پہلے آپ بھی کوئی جو ہے وہ چائے وغیرہ کوفی طرح کی چیزوں کے ایڈکشن نہ ہوں آپ کو یعنی عادت نہ ہوں وہ اس سے بھی جو ہے نائٹ میر سے بچا جا سکتا ہے یا پھر آپ ڈی بریتھنگ کریں لمبی لمبی سانس لیں سونے سے پہلے Another fact is that ہم خود اپنے خواب کو کنٹرول کر سکتے ہیں Basically 55% لوگ ایسے ہیں پوری پاپلیشن میں جو اپنے زندگی میں ایک دفعہ اس طرح کا خواب experience کرتے ہیں جس میں وہ پوری طرح سے aware ہوتے ہیں کہ وہ کو خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں خواب میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کی طرح جانا ہے اس فینومیون کو ہم لیو سے دریمی کہتے ہیں لیو سے دریمی بسیکلی ایک سلیپ ہوئی ایک ہائیڈرڈ سٹیٹ جس میں پوری طرح سے سو بھی نہیں رہا ہوتا اور پوری طرح سے جاگ بھی نہیں رہا ہوتا بسیکلی ہمارے برین کا جو پارٹ ہے پری فرنٹل کارٹیکس جو کہ ہمارے موٹر کنٹرول میں ہیلپ کرتا ہے یہ لیو سے دریمی کے بقے ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے پرسن کنٹرول کر سکتا ہے اپنے دریم کو دریمی کے لیو کافی ٹپس ہوتا رکھا فالو کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کوئی خواب دیکھ سکیں فر اگزمپل پوری دن آپ نے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ میں آج خواب دیکھوں گا میں نے اس میں میں خواب ہی دیکھ رہا ہوں یہ کوئی ریالیٹی نہیں ہے اور پھر میں اپنے خواب کو کنٹرول کروں گا پورا دن وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں اپنے مائنڈ کو یا پھر لکھتے رہتے ہیں جرڈل میں اس طرح کی چیزیں یا پھر جب وہ سونے کے لیے لیٹھتے ہیں تو وہ چار پانچ کھنٹے کے لیے سو جاتے ہیں اس کے بعد دس میننٹ لیے اٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں دوبارہ سے سو جاتے ہیں اس طرح کافی پریکٹس کرنے کے بعد کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اسی ریمائنڈ کو فیرین کرسکے